ورقہ ابن نوفل ہیں مکہ کے رہنے والے ہیں لیکن ان کا دل پھر گیا یہ بتوں کو پوجھنا چیبانی دارت بے جان مورتیاں خود ہم تراشیں ان کو پوجھیں لہذا وہ اب حقیقت کی پیاس میں گئے کہاں مکہ سے چل کر شام پہنچے اس وقت تک حضور تو پیدا تو ہو چکے ہیں ولادت ہو چکی ہے وہی کا آغاز نہیں ہوا لہذا ورقہ کہاں پہنچے ہیں شام وہاں جا کر عیسائیت اختیار کرتے وہی دین تھا اس وقت جب تک وہی حضور پر نہیں آتی وہی دین ہے آسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسانت کا دور چل رہا ہے اور اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو ملے گا روایات میں کہ حضرت ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے مکہ میں عربی زبان کے لکھنے والے گنتی کے لوگ تھے اور یہ عبرانی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے اتنے بڑے عالم جب پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں انہی ورقہ ابن نوفل کے پاس کہ ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا ماجرہ پیش آیا ہے حضور نے جب وہ واقعہ بیان کیا حضرت جبریل کی آمد کا غار حرا کا جو واقعہ تھا تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی حضور حیران ہوئے اوہ مخرج ایہم کیا یہ مجھے نکال دیں گے یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے السادق کہتے ہیں الامین کہتے ہیں میں ان کی آنکھوں کا تارہ ہوں یہ مجھے نکال دیں گے حضرت ورقہ کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا ایک پرانا قانون چلا رہا ہے جو کوئی بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے لہذا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو جہاں سے نکالے گی تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا وہ نوبت آئی نہیں ورقہ کا انتقال ہوگی